کروگے گا طاقت مردانہ طاقت آگئی کیا روس میں گھس جائے گا تو کیا کرے گا تاتاریوں میں سر لے کے گھس جائے گا کیا کروگے کیا پاکستانی لڑکیوں نے شادی کی چینی باشندوں کے ساتھ کچھ بہت سارے سکینڈلز بھی سامنے آئے اور اس کے بعد ان سے کوئی مکرو دھندہ کرانے کا بھی خبریں موصول ہوئیں ان کو پھر بازیہ بھی کرایا گیا پاکستانی سرکار یہاں تک کی وہاں کے پردانمنطری عمران خان تک کو یہ پتا ہے پر چین کے ڈر سے سبھی خاموس بیٹھے ہوئے ہیں اسی خاموسی پر ٹپنی کرتے ہوئے ایک آر جے نے کہا ہے کہ ہم یہاں مردانگی کی دوا کھاتے رہ جائیں گے اور ساری رڑکیا تو چین لے کے چلا جائے گا اسی سماجک بیسے سے پردہ ہٹاتی آج پاک میڈیا کی پچرچہ آئیے آگے سنتے ہیں یوں کر کے یہ سور کا پشاپ بھرک بھرکے ہمارے خون کے اندر ڈال رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ رہا ہے اب پہلے ہی نہیں مانتے ہی اس کو ویکسین کو یہی تو مسئلہ ہے دنیا میں دو ملک رہ گئے ہیں جن کے پاس پولیو ہے الحمدللہ ایک ہم ہے اور ایک افغانستان ہے رہ دیکھے دونوں ایک جیسے ہی ٹھیک ہے نا افغانستان کا پاسپورٹ نیچے سے لمبر ون ہمارا شاید ٹو یا تھری یا فور ہو گیا اب شاید ٹھیک ہے نا تو وجہ وجہ یہ کہ ویکسین ڈینائرز مانتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں ہمارے ہی کہا جاتے کہ جی پولیو کی ویکسین لگانے سے لڑکے جو ہیں امپورٹنٹ ہو جائیں گے یعنی بچہ پیروں پہ کھڑا ہو نہ ہو بچے کا کھڑا ہو یہ پرائیورٹیز ہیں ہماری تب ہی ہم پولیو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک تو یہ مردانہ طاقت کے پیچھے پاگل ہیں یہ لوگ مردانہ کمزوری مردانہ طاقت ابے کرو گے کیا طاقت شفقت بھائی آج مجھے بتا دو کرو گے کیا طاقت مردانہ طاقت آگئی کیا روس میں گھس جائے گا تو کیا کرے گا تاتاریوں میں سر لے کے گھس جائے گا کیا کرو گے کیا طاقت کا یہ سمجھتے ہیں یہ ڈین بلزیرین ہے اپنے اندر ابے رہ دے کے پھپی کی لڑکی خالہ کی لڑکی مامو کی لڑکی وہ بھی ارینج ہوئی تو ملی ورنہ ملنا کوئی نہیں تھا اتنی بڑی تون پہ ٹھیک ہے نا یہ اپنے اندر ڈین بلزیرین ہے کہ طاقت ہوگی ہمارے اندر لوہا ہوگا فولاد لہوری پتہ نہیں کیا کیا ان کی ماجون مچھلی یہ وہ کر کے تو ڈین بلزیرین کی طرح یارٹ پہ ہم بیبز لے کے ابے کیا منوڑا میں پارک کرے گا ٹٹی بہری ہوتی ہے نیچے پانی میں خواب ان کے وہ والے ہیں یہ اس لیول پہ سوچتے ہیں کہ طاقت ہوگی ابے کروگے کیا طاقت کا کیا اکھاڑ لوگے کیا کر لوگے رہ دیکھے کہ وہی عورتوں پہ اور بچوں پہ ظلم سینہ کرنا آتے تمہیں اور کیا آتے ہیں طاقت ابے کمزوری پہ یہ حال ہے چوبیس کروڑ کر دیے یہ کمزوری پہ حال ہے چار کروڑ بچہ سکول نہیں چاہتا ہمارے ملک میں یہ مردانہ کمزوری کے بعد ان کا یہ حال ہے طاقت دے دی تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے یہ طاقت 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 کا ممبہ اور فولاد اور لوہے کے جیسا یہ بہتہ نہیں ابے کیلنڈر لڑکانا ہے کرنا کیا ہے کیوں کیا ان کو تھرک کیا ہے جب خان کو نہیں بچا سکی ویکسین تو ہمیں کیا ہے تو چائنہ کمال چل گیا تو چاند تک وڑنا شام تک تو دیکھو چائنہ کمال ہم نے جا کے رنگیلوں ماروں ڈھولنا کرنا ہے ابے ڈانس نہیں ختم ہو رہے لوگوں کے شادیاں نہیں مکری ایک بھائی کی وہ انس ٹیپو بھائی بڑا اچھی ٹویٹس کرتے ہیں ان کی ٹویٹ تھی کہ جہنم میں اوہ سوری جہنم کہہ رہا ہوں قیامت میں بھی ایک طرف حساب کتاب ہو رہا ہوگا دوسرے طرف پاکستانی شادی کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی قیامت والے دن بھی نا زرہ وہاں مائی ہویا فریہ کا مائی ہویا زرہ وہاں پہ بھی ہم زرہ نا ڈانس ڈانس کر لیں یہ وہاں بھی شادیاں کر رہے ہوں گے ابے خلی ولی یار پھر وہ جی ویکسین میں جو ہے نا پتہ نہیں بل گیٹس کیا ڈال رہا ہے اور ہمارا ڈی ای نے چینج کر اوہ اچھا ہے کر دے ڈی ای نے اگر ستر سال بعد ہم نے اس ڈی ای نے میں یہ قوم منائی ہے تو بھاڑ میں جیسا ڈی ای نے بھائی اچھا ہے کر دے چینج ہمارے اندر جی ہماری رگوں میں سور کا پشاب ڈال کے جو ہے وہ ہمارے نا پاک کر دے گا اور پتہ نہیں کیا کر دے گا اور ہمارے اندر سے جی وہ رازد ابے کیا ہے تمہارے اندر کیا نکالے گا بل گیٹس بل گیٹس کے کیا موٹیو ہے رشید بھائی مجھے بتا دو تمہارے اندر ایسا کیا ہے جو بل گیٹس کو چاہیے خربوزہ سن کے تم بتا دیتے ہو کہ میٹا ہے پھیکا اس کے علاوہ کیا ٹیلنٹ ہے ناڑا تیزی سا یوں یوں کر کے ڈال لیتے ہو ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے چرس بنا لیتے ہو اس کے علاوہ کیا ٹیلنٹ ہے کیا چاہیے بل گیٹس کو کہ چار پائی کیسے جوڑتے ہیں کیا چاہیے اس کو پاکستانی لڑکیوں نے شادی کی چینی باشندوں کے ساتھ کچھ بہت سارے سکینڈلز بھی سامنے آئے اور اس کے بعد ان سے کوئی مقروض دھندہ کرانے کا بھی خبریں موصول ہوئیں ان کو پھر بازیہ بھی کرایا گیا اس کے مطابق جو پاکستانی تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں خواتین کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کرے گئے کریک ڈاؤن کے دوران چینی باشندوں کو فروق کردہ دلونوں سے متعلق آداد و شمار مرتب کیے گئے ہیں نہ مسائد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ایسی باز خواتین کو جنسی غلاموں کی طرح رکھے جانے کی اطلاعات بھی ہیں البتہ یہ شکایات بھی سامنے آتی رہی کہ اس معاملے پر چین کی نرازگی سے بچنے کے لیے روہ سال جون کے بعد سے اس زمن میں تحقیقات سست روی کا شکار ہیں رپورٹ کے مطابق پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے کے الزام میں اکتیس چینی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہیں روہ سال اکتوبر میں بری کر دیا گیا اس کیس سے منسلک ایک پولیس آفیس اور ایک وقین نے اپنا نام اسوسییٹڈ پریس کو ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائے کہ ان خواتین نے پولیس کو ابتدائی بیان دیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا لیکن ادالت میں انہوں نے گوائی نہیں دی رپورٹ بھاری ماترہ میں چائنہ سے مزدور پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور یہ مزدور یہاں پر اپنے لیے سادی کے لیے لڑکیاں بھی ڈھوٹ لیتے ہیں اور اس میں ان کو ساتھ ملتا ہے کچھ پاکستانی دھلالوں کا جب سادی کر کے اپنی دلہن کو چین لے جاتے ہیں تو پاکستان اور چین کی بیچ سبیتہ سنسکرتی بول چال ہاو بھاو خانپین میں اتنا انتر ہے کہ یہ سادی ادھکتر سادیاں لمبے سمیتر ٹک نہیں پاتی ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو پاکستان واپس لوٹن نہیں دیا جاتا ہے انہیں جبرجستی ہی اوائے دھندھوں میں چین میں ہی ڈھکیل دیا جاتا ہے ویسے لڑکیوں کی آواز سننے کی جمعاری جو چین میں پاکستان کی امبیسی ہے اس کی ہے پر چین کے ڈھر سے پاکستانی امبیسی بھی خاموس بیٹھے ہوئی ہے جب یہ کام کچھ عیسائی لڑکوں کے ساتھ چینی ناغریقوں نے شروع کیا تب عیسائی لوگوں نے کسی طرح ایسوسییٹیڈ پریس سے سمپر کیا اور ایسوسییٹیڈ پریس نے اس امن میں ایک جانت کر کے ایک ریپورٹ پاکستانی سرکار کے سامنے دی اور اس کو کئی دیسوں میں بھی اس کی جانکاری ہوئی تب پاکستانی سرکار حرکت میں آئی اور حرکت آنے کے بعد کچھ کیس کرائے گئے ان ناغریقوں پر جو چینی ناغریق پاکستان میں موجود تھے اور انس اوید سادھیوں میں مجھستہ کی بھومی کا نبھائیت ہے لیکن چین کے ڈر سے وہ کیس بھی کچھ سمیں چلنے کے بعد ختم ہو گیا پاکستانی ناغریق گریب ایکان مجبوری بس پرلو بھن میں آ کر اپنی لڑکیوں کو دے دیتے ہیں لیکن یہ پاکستانی سرکار کی جمعاری ہے کہ انس کو روکے آپ کو یہ بھی پتاتے چلیں کہ پاکستان جو اگیور مسلم چین میں رہتے ہیں ان پر کوئی بات نہیں بولتا ہے جو کی لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور چین ان پر لنبے سمیں سے اتیچار کر رہا ہے تو پھر اس کچھ چند ہزار لڑکیوں کے لیے پاکستان کیا بولے گا جبکہ اس کی جمعاری ہے کہ اپنے دیش کے ناغریقوں کی رکشہ کرے اور ان کی ہیومن رائٹ کا بھولیسن ہوتا ہے تو اس کو روکے پر پاکستان ایسا نہیں کرتا لیکن ایک چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا اگر جمعو کا سبیر میں کہیں سے دکھائی دے جائے گی تو پاکستان اس پر جرور بولتا ہے اور یہی دوہرہ مہاپدرن دوہرہ چریتر پاکستان کو آج پورے بس راجنیت میں ہلکا بنائے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی نہیں سنتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی